اسلام علیکم ویرز میں سید وکیاس علی پاک دھرتی چینل کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج پھر میں آپ کے لئے ایک نئی وڈیو لے کے آئے ہیں جس میں آپ کو ایک نئی قسم کا بزنس آئیڈیا جو ہے وہ دول کرنے کے سلسلے میں ہے تاکہ آپ اچھے روزگار کے ساتھ ساتھ اچھے پیسے کما سکیں اور اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکیں تو اسی سلسلہ میں موجود ہوں امران برادرز کے پاس اور ان سے باتشید کرتے ہیں ان کا کام ہے الیکٹرونک کا مصلاب اس میں مختلف ورائٹیز کا اور مختلف اس میں قوالٹیز آجاتی ہیں تو اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اور ڈیٹیل جانتے ہیں اور آپ تک پوری معلومات مچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے بجاری یہ ہے کہ اتنی محنت کے ساتھ اتنی محنت کے ساتھ لوگ آپ نے یہ ویڈیوز لے کر آتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے دیئے کہ بیل کا ایکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے ویڈیو آپ کے پاس بار وقت پہنچتے رہے ٹھیک ہے نکال کے آپ اس کو دیکھیں تو کھنے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے نکال کے آپ اس کو دیکھیں تو کھنے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم پتہ آپ بندے کام کر رہے ہیں تو بھی اس وقت میں موجود ہوں عمران بریدرز کے اونر کے ساتھ اور یہ آپ کو بتاتا شلوں کہ خود ہی یہ اس کی منفیکچرنگ جو ہے خود کرتے ہیں ان کا اپنا یونٹا ہے ان کا اپنی فیکٹری ہے جہاں پر یہ الویز چینل کیا ہے اور مختلف قسم کے مختلف قوالریٹیز کے اور مختلف اس میں کٹیگریز آجاتی ہیں جیسے کہ لیکٹیسٹی کے ساتھ سے یہ اس کے قوالیٹیز کو مینٹین کرتے ہیں اس کو جو اپنا بناتے ہیں تو آئی ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کس کس قسم کی قوالیٹیز ہیں اور جو عام بندہ ہے جو بزنس کرنا چاہ رہا ہے نیو بزنس کرنا چاہ رہا ہے اپنے علاقے میں اپنے گھر میں اس طرح کا کچھ بھی تو اس کو کتنا ایکسپنس درکار ہوگا کتنی اماؤنٹ اس کے لیے ان کے درکار ہوگی تو اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سر سب سے پہلے ہمارے بیوز کو میں تو جانتا ہی ہمارے بیوز کو اپنا نام بتا جی میرا نام عبدالوہاب ہے سر یہ سیٹ اپ آپ کا اپنا ذات ہے سر اس کا اڈرس کرنیلی ہمیں پہلے بتا دیں سر یہ اگر آپ مال روڈ سے آتے ہیں تو سٹیٹ بینک کے بالکل اپوزٹ سرویس روڈ پہ ایچ بی ایل بینک ہے اس کے ساتھ گلی اندر ٹرنا ہو رہی ہے وہاں پہ آگے جا کے رائٹ ہینڈ پہ کازی سینٹر ہے اس کے فرس فلور پہ شاپ نمبر چوبیس ہے ہماری ٹھیک ہے جی سر اب ہم بات کرتا ہوں اپنی مٹریلی کے حوالے سے تاکہ میرے جو ویوز آنسون کو پتا چل سکے کہ آپ کا کام کس نوعیت کا اور کیسے ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ ایل ایڈیس کی کوالٹیز کے بارے میں بتائیں اس میں کس 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 طرح کی کوالٹیز آ جاتی ہیں اس میں سر کافی قسم کی کوالٹیز آ جاتی ہیں جیسے کہ اب ٹو ٹوئنٹی وابڈا پہ چلنے کے لیے یہ آ جاتی ہیں اور سولر پہ چلنے اور بیٹری پہ چلنے کے لیے آ جاتی ہیں اس لحاظ سے آ جاتی ہیں تو ابھی ہمارا جو کام ہے وہ ہم ڈی سی میں کر رہے ہیں جو سولر اور بارہ وابڈ بیٹریز پہ بلپ اپریٹ ہوتے چلتے ہیں اس کے لیے یا پھر جو شپس ہوتی ہیں سمندر میں چلتی ہیں اس کے اوپر یہ بلپ اور لائٹ چلتی ہیں اس کے علاوہ ہمارا یو پی ایس کا کام ہے یو پی ایس کے ہم سرکٹ پڑیوز کرتے ہیں اس کے علاوہ مڈوز ہیں ہمارے پاس ایچ بریجز ہیں اور اس سے لیٹڈ جو ہمارا نام ہے کافی امران برادرز کے نام سے تو یہ ہم اچھی کوالٹی میں یہ سب چیزیں بنیتے ہیں اگلا میرا کوشن یہ ہے کہ آپ نے ایس کو بتائیں ایک نیا بندہ جو بلکل رو ہے اور وہ بزنس میں انٹرسٹ لیتا ہے اس کے لیے یہ بیسٹ اپرچونٹی کیسے ہے آپ اس کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں سر اس کی ہیلپ ایسے ہے کہ ہمارے ہول سیل ریڈ جو ہوتے ہیں وہ ایک فکس ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ بہت زیادہ کونٹیٹی والا ہے اس کے لیے بھی ہمارے ہول سے ریڈ ایک ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس جو چھوٹے لیول سے دکان در آتے ہیں ان کے لیے بھی ہم ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ریڈ کو ہم زیادہ نہیں کرتے مطلب یہ ہو گیا کہ دوسرے لفظوں میں کہا جائیں آپ کے لیے کسٹمر ایمپورٹنٹ ہے وہ بڑا یا چھوٹا ہے بلکل بلکل ہم چاہتے ہیں کہ جو کسٹمرز ہیں ان کا کام بڑھے اور ظاہری بات ہے کسٹمر کی وجہ سے ہمارا بھی کام چلے گا رزق کمانے کے لیے بٹھے ہیں سارے اپنے بچوں کا اپنا پیٹ پالنے کے لیے سارے اپنی فیملی کی کفالت کرنے کے لیے بٹھے ہیں تو یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ کتنا عرصہ ہوگی آپ کو یہ کام کرتے ہیں یہ سر یہ ہمارا تقریباً نائنٹین نائنٹی ایٹھ سے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ بھرے بھائی جو ہیں عمران صاحب ان کی محنت اور جو دوسرے بھائی ہیں عمران برادرز ہے غیری بات ہے بھرے بھائیوں کی محنت سے آہستہ 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 تو آج تک ہم اس مقام دے ہیں بلکل ایسے کام کوئی بھی ہو وہ ایک باڈی تو ہوتی ہے ایک بندہ باڈی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو سرکٹ لگا ہوتا ہے جیسے آپ نے بھی بات کی وہ کرنٹ پرڈیوز کرتا ہے پھر جا کے وہ ایلی ڈی چھلتی ہے بلکل تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میران صاحب ایک روشن ستاہ رہا ہے آپ ان کے پیچے سرکٹ جو پرڈیوز کرتا ہے بلکل بلکل ایسے وہ کہتے ہیں بھائی جو ہوتے ہیں بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بغیر یہ ایک پورا فینل بنت ہے ہر بندہ اپنے اپنی فیلڈ سنبھال رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسا ہوتا ہے تو اب اگلی سر میں بات کروں گا ہمارے جو ویوز جو نیا بزنس ٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیرم میں میں جانا چاہوں گا میرے پاس کچھ الڈیس بیلر پڑھے گئے ہیں اس کی سر بتائیے کہ زرہ کسٹ کتنی ہے آپ کو کتنی پڑھ جاتی ہے آپ کتنا آگے سر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نہ جو بیسٹ کالٹی اس تک مارکٹ میں یا ہمیں باہر سے امپورٹ کرنے پر اویلیبل ہو ہم وہ چیز ہم لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہمارا عمران بردرز میں ڈی سی میں گلوبل کے نام سے یہ اس کا مونوگرام ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کرتے ہیں ہماری اس میں ہول سیل میں اگر آپ کہیں تو کسی موڈل میں لیس دن فائیف پرسنٹ بھی ہماری اس میں پروفیٹ ہوتی ہے بہت کم پروفیٹ پر کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسٹمر کو اچھی چیز اچھی چیز پروائیٹ کی جائے اگلی میں بات کروں گا یہاں پر جو نیا بندہ آنا چاہ رہا ہے بزنس لہنا بزنس پونٹ او بیو سے لہنا چاہ رہا ہے یا وہاں پر آپ اس کو دیتے ہیں تو اگر ہم مارکٹ میں جاتے ہیں تو چھوٹے شہروں یا بڑے وہاں پر اگر پر پیس اگر نکالا جائے تو وہ کافی ایکسپنسیو پڑھ جاتا ہے مطلب یہ کہ ایک الڈی بلب کم سے کم ایک سو تیس بیس یا ایک پولیٹی کے حساب سے ایک سو پچاس تک ہوتا ہے اس کے وارٹس میں پرک آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو آپ سے خریدتے ہیں یہ پر پیس کسٹ ان کو تقریباً کتنی پڑھ جاتی ہے اس کا کچھوٹا سا اندازہ دے ہیں سر کوسٹ جو ہے نا یہ اس وقت نا قیمت جو حرید ہے نا اس کے لئے آج سے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں آپ کو آج کل مہنگائی کا اندازہ بھی ہے جو ہے معاملات ہماری کام سے کم کوشش ہوتی ہے کہ ہم پانچ روپے سے بھی کم مارجن رکھیں کیونکہ ہم سے لوگ کوانٹیٹی میں لے کے جاتے ہیں سیل کرنے کے لئے لے کے جاتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ کسٹمر کو بینفیٹ ہو اور ہم ان کو اچھی چیز پروائیٹ کریں اچھا اس کے بعد آپ کم سے کم اگر کوئی بندہ لینا چاہتے ہیں کم سے کم کتنے پیسیز آپ اس کو دے سکتے ہیں سر کم سے کم تو ہم سے آکے ایک بھی مانگتا ہے تو ہم اس کو انکار نہیں کرتے کیونکہ ظاہری بات ہے کسٹمر ہے رسپیکٹ سب کی ہے پر یہ ہے کہ جو ایک ہوتا ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو دوسرے شہر میں ملے اس ریٹ پہ اس سے کم ریٹ سے ہمیں مل جائے ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ جو ہم سے کوانٹیٹی لیتا ہے اس کا ہمارا ہولسل ریٹ فکس ہوتا ہے وہ دکان در کو جا کے بینفیٹ ہی ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ ہم کوالٹی اچھی دینے کی کوشش کرتے ہیں اس سے کسٹمر مطمئن ہے اور ہمارے پاس آتا ہے جی اب اس کی آتے ہیں کسٹ کی طرف یہ جو یہاں سے لے کے جائیں گے کسٹمر ان کو کتنے میں کسٹ پڑے گی اور جو آگے جا کے وہ سیل کرتا ہے اس میں کتنے کا سیل کر سکتا ہے اس کا مارجن سارا بتا جی 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 یہ نا ابھی ایک بلو ہے یہ ہمارا یہ آئی بی فورٹی فائف کے نام سے بلو ہے اور یہ اس وقت پندرہ وارز کا بلو ہے اس کی کوالٹی میں یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ چائنا سے وڈی امپورٹ کرتے ہیں اس کے اندر فولی ہیٹسنگ ہوتا ہے اور اس کی سب سے اچھی کوالٹی جو ہم ایلی ڈی چپ ہوتی ہے وہ اس میں یوز کرتے ہیں اس کی جو ہمیں آپ بتا رہے کہ کسٹمر کو اگر یہ کوشٹ پڑے گی تو یہ ہنڈرڈ کا پڑے گا اور مارکٹ میں اگر اس کوالٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ہنڈرڈ میں مشکل ہی کوئی دے گا اس کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہنڈرڈ میں دے ٹھیک ہے جی جو آپ بتا رہے ہیں یہ جو آپ سے لے کے جائے اس کو اتنے میں پڑے گا ہاں جی اور ہمارا اس میں سے سمجھلے دو سے تین پرسنٹ پروفٹ ہوگا بہ مشکل بعض دفعہ تو ہم کوئی زیادہ لکھواتے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس سے بھی کم کرنے کی کوشش کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پر کسٹ جو میرے ہاتھ میں پیس ہے اس پر جو ان کو کسٹ پڑھتی وہ مشکل سے پڑھتی ہوگی نووے سے نائنٹی پڑھتی ہوگی اور یہ دو تین پس مارجن نکال کے آگے کسٹ کر دیتے ہیں اور آگے یہ مارکیٹ میں دیکھیں تو یہ بلو ہمیں ڈیڑھ سو یا ایک سو تیس پیس کم نہیں ملتا یہ پندرہ وڈ مارڈل نمبر اور یہ 12 وٹ کا ہوتا ہے یہ ہم یہاں پہ ایٹی روپیز کا سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس میں کوئی ہم سے کوانٹی کہے تو ہم اس کو ایک دور پہ نیچے بھی کر دیتے ہیں وہ اس لیے آج سے کر دیتے ہیں کہ یار وہ کہتا ہے کہ ہم کوانٹی میں لے رہا ہوں تو مجھے بھی کچھ تھوڑا سا بنیفیٹ پھر آپ اپنا مزید کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہمارا یہی ایم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر کو بنیفیٹ ہو اور خوش ہو کے ہمارے پر دوبارہ آئے اور اچھی چیز لوگوں کو بتائیے کہ کتنے کا پڑ جاتا ہے وہ جو میرے جیسا بندہ جو اپنے گھر کے لئے لے جاتا پر پیسز کو کتنے کا پڑ جاتا کتنے میں ملتا پہلی بات تو یہ ہے اگر آپ قوالٹی کے لحاظ سے دیکھیں نا تو مارکٹ میں آپ کو اس سے لیس دن وہ زیادہ دیر تک دیر پا چلے گا اور اگر وہ اس سے سستہ لیں گے تو اس میں ہیٹ ہو کے یہ جل جاتا ہے تو ہم ہیٹ سنگ والا جو بلب ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں اس کی باڈی یوز کرتے ہے ہمارے پاس اس سے پہلے ٹیسٹنگ ہوتی ہے ہر بلب کی یہاں سے ہر بلب کسٹمر کو آن جاتا ہے کوئی بلب یہ نہیں ہے کہ خراب ہوگا ٹھیک ہے اور ہم اچھی کوالٹی دیتے ہے جو جس کی لائف لانگ ہو اس کی جو وارنٹی ہوتی ہے وہ ایک سال کی ہوتی ہے وارنٹی میں بھی سر ہم بلب دے رہے ہیں وارنٹی میں ابھی اسی سائز میں بلب ہے اس کا موڈل نمبر ہے آئی بی فیفٹی فائیف ٹھیک ہے وہ یہ دیکھیں یہ تھرٹین وارٹ کا بلب ہے یہ 12 وول سے 84 وول یعنی 12 وول سے 84 وول تک یہ کام کرتا ہے آپ اس کو جیسے مرضی لگا لے سولر پر لگا 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 لے یہ نہیں جلے گا اس کی ایک سال کی ورنٹی بھی ہو گی ایک سال کی ورنٹی بھی ہو گی سر یہ ہم سے کچھمر 140 کا لے کے جاتا ہے اور میرے خیال سے تو اگر آپ سال کی ورنٹی دیکھیں تو 200 کا تو وہ اپنے گھر بیچ لیتے ہیں اور یہ بلب کی یہ قوالٹی ہے کہ جس جس کو جہاں پہ تنگی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے بولٹ کم زیادہ ہوتے ہیں مسئلہ ہوتا اس میں تو انشاءاللہ یہ وہاں پہ جا کے بلب خراب نہیں ہوگا یہ اپنی ایک جی اس کا بلٹ ان ڈرائیور ہے یہ نہیں خراب ہوگا تو کس ان کی قوالٹی ہیں کیسے منفیکچر ہوتی ہیں کیسے بنتی ہیں اگلا میرا انٹرویو ادھر فیکٹری میں ہوگا تو آپ کو ادھر کروائیں گے سر تھنکی وری مچ آپ نے میں ٹائم دیا تو ناظرین یہ ینگ طبقہ کے لیے جو بزنس کے پوائنٹ او ویو سے لینا پاک دھرتی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کہ میں اس چینل کو دیکھ کیا ہوں اس کے لیے کچھ مارجن ہو کمی بیشی آپ اپنی ریشو بتا سکتے کہ اس کو کتنی پرسنٹ پر سکتے سر اس کے لیے آپ کے لیے یہی امتعون کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا میکسیمم قوانٹیٹی کا ریٹ ہوگا ہم اس کو دیں گے اور وہ انشاءاللہ اس ریٹ میں اس کو پورے پاکستان میں ہماری چیز میں کوئی فرق نہیں حسوس ہوگا میکسیم میکسیم پاکستان اگر آپ میرا انٹریو دیکھ رہے ہیں تو پاک دھرتی چینل کا نام لیں گے یہاں پر آپ کو ایک سپیشل جوانہ آفر دی جائے گی اور سپیشل قسم کے جو آپ کے ساتھ یہ ایڈیلز کی جائیں گی تو آئیئے یہاں پر اپنے بزنس آئیڈیاز کو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو ہی میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ساتھ ہی میری سوشل میڈیا پانچ کو فالو کریں مزید معلومات کے لیے نیچے دیئے نمبر سکر رابطہ کریں شکریہ